بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمستان گھر میں نتنے تاریخوں سے فرخہ ورانہ کشید کی بھیلانی کی کوشش کی جا رہی ہے اور جیسے جیسے دو ہزار نیس کے الیکشن خریب آ رہے ہیں روزانہ نئے نئے شرشیں چھوڑے جا رہے ہیں کبھی رام مندر کے نام سے ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کہیں آر ایس ایس کے کوئی چمچے مندر کے لیے اپنی جائدہ دینے کیلئے تیار ہے کوئی مزدگ گرانی کیلئے تیار ہے اس طرح کے بےہودہ بیانات دیے جا رہے ہیں ہندوستان میں سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں اور تمام ہندوستانیوں کو اس کیس کا ایک انتشار پھیلانے کے لیے اور باٹنے کی سیاست کی جا رہی ہے مسلمانوں کو اس سے ہوشیہ رہنا چاہیے اور تمام ہندوستان میں رہنے بسنے والوں کو یہ اپنے جو مسائل ان کے لیے پیدا ہو چکے ہیں تمام ہندوستانیوں کے لیے پیٹرول کے دام بڑھ گئے ہیں ڈالر کے دام بڑھ گئے ہیں روپے کی ویلیو نیچے جا رہی ہے اور ایکنومی کوری طور پر برباد ہو چکی ہے تادیر پریشان ہیں عوام پریشان ہیں اس کو ہٹانے کے لیے یہ کئی ایک لوگ بیچ میں یہ اپود رہے ہیں اور ہندوستان کی امن کی کوششوں کو پامال کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح کے شر پسندوں سے تمام ہندوستانیوں کو ہشیہ رہنے کی ضرورت ہے اور ہم ایس بات کو یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے اپنے خریب میں جو کوئی بھی اس طرح کی گفترول کر رہا ہے وہ یقیناً انتشار کی طرف لے جانے کیلئے کوشش کر رہا ہے الیکشن آ رہے ہیں تو یہ رسس اور بی جے پی بدرندل اور ان کے دیگر وشوہ ہیں جو پریشت جیسے تنظیمہ اور ان کے ایجنٹس بہت سرکرم ہیں کہ پھر سے ہندوستان میں پولارائزیشن ہو مذہب کے نام پہ لوگوں کو باٹھ دیا جائے تاکہ وہ اپنے سیاسی روڈیاں سیکھ سکے تو یہ تمام یہ سالی شون سے ہم کوششیاہ رہنے کی ضرورت ہے اور ہم خلمندی سے کام کریں اور ابھی تو ہندوستان کے تمام شہری یہ بخوبی واقف ہو گئے ہیں کہ جو موڈی حکومت ہے یہ ہر لحاظ سے فیل ہو چکی ہے ہر معاملے میں یہ ناکام ہو چکی ہے نہ تو ان کا کوئی فورن پولیسی برابر ہے نہ تو یہاں داخلی پولیسی برابر ہے ابھی سی بی آئی میں آپ دیکھیں گے کہ نمبر ون نمبر ٹو میں لڑائی چاہیے ایک جسے کے خلاف میں یہ بیان بازی کر رہے ہیں تو ہر جو ڈیموکریٹنگ انسٹیوشن ہے اس ملک کا اس کی کریڈیبلیٹی کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو کہ ہندوستان کی مصبر کے لیے بڑی خراب بات ہے کیونکہ یہی دیموکریٹنگ انسٹیوشن ہے جو کہ انصاف دلا سکتے ہیں اور یہ انصاف دلانے والے ہی انسٹیوشن کی کریڈیبلیٹی اگر خراب کرنی جائے تو پھر ظالم کا راج ہو جائے گا اور ہندوستان ایک بڑی مشکل حالات میں چلے جائے گا تو ہم کو ہوشیار رہنا ہے اور یہ تمام سازش پسند لوگوں سے ہم کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے موسیقی